دریائے چناب میں چنیوڑ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے پر فلرڈ بارننگ جاری کر دی گئی قریبی دیاہاتوں کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ادائیت بھی کر دی گئی ہے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملک بھر کے اندر موسم کی صورتحال کے حوالے سے اور اس پر مزید افصیلات حاصل کر لیتے ہیں آمیر صدیقی سے آمیر بتائیے گا اس حوالے سے آج بلکل منسون کی حالیہ بارش ہوں اور بھارتی آبی جارہیت کے بعد دریائے چناب میں چنیوڑ کے مقام پر جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی فلرڈ الڈ جاری کیا گیا تھا جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ تقریباً پونے دو لاکھ کیوسک تک پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر چنیوڑ نے فلڈ وارنگ کے حوالے سے بریفنگ دیئے اور تمام اداروں کو الڈ کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ دس فلڈ ریلیف کیم بھی قائم کیے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی کمیشنر آفس میں فلڈ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہونے کے حوالے سے آگاہی فرام کرے گا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ دریائے چناب کے قریبی جو آبادیاں ہیں جو ان کے مکین ہیں جو دے ہی علاقے ہیں ان کو بھی وارنگ جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنی خاندانوں کے ہمراہ اپنے مال موشیوں کے ہمراہ خود کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ دریائے چناب میں کشتیرانی اور نہانے پر بھی پابندی آئد کر دی گئی ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ آصف رضا نے دریائے چناب کی قریبی آبادیوں کو اس وعد کی وارنگ دی ہے کہ وہ قبل اس وقت جو ہے وہ خود کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے جی بلکل منسون کی حالیہ بارشوں اور بھارتی آبی جارہیت کے بعد دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی فلڈ الڈ جاری کیا گیا تھا جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ تقریبا پونے دو لاکھ کی اس سق تک پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ نے فلڈ وارنگ کے حوالے سے بریفنگ دیئے اور تمام اداروں کو الڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دس فلڈ ریلیف کیم بھی قائم کیے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے ایسی کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر آفس میں فلڈ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے جو وقتاں فوقتاں جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہونے کے حوالے سے آگاہی فرام کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دریائے چناب کے قریبی جو آبادیاں ہیں جو ان کے مکین ہیں جو دے ہی علاقے ہیں ان کو بھی وارنگ جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنی خاندانوں کے ہمراہ اپنے مال موشیوں کے ہمراہ خود کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دریائے چناب میں کشتی رانی اور نہانے پر بھی پابندی آئد کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ آصف رضا نے دریائے چناب کی قریبی آبادیوں کو اس وقت کی وارنگ دی ہے کہ وہ قبل اس وقت جو ہے وہ خود کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے ہانے پر بھی پابندی آئد کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ آصف رضا نے دریائے چناب کی قریبی آبادیوں کو اس وقت کی وارنگ دی ہے کہ وہ قبل اس وقت جو ہے وہ خود کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے